اسلام علیکم دوستو آج ہم جس کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے بھارتی ایٹل بھارتی ایٹل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی موبائل ٹیلی فونی کی کمپنی ہے تو آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے اور اس کے شیعز میں انویسٹ کرنا حلال ہوگا اگر ہم اس کے کوالیٹیٹیو سکرینی آسپیکٹس کی طرف دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس کمپنی کی جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے موبائل سرویسز پروائیڈ کرنا جو کہ ایک شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی مانی جائے گی اس کے جو ادر بزنس سیگمنٹ ہیں ان میں آتا ہے ایٹل بزنس ڈیجیٹل ٹی وی سرویسز اور ٹاور انفرسٹرکچر سرویس ادر دین ڈیجیٹل ٹی وی سرویسز باقی کے جو ان کے بزنس سیگمنٹ ہیں وہ حلال بزنس ایکٹیویٹی مانا جائے گا لیکن ڈیجیٹل ٹی وی سرویسز کو پیورلی حلال نہیں کہا جا سکتا اگر ہم اس سیگمنٹ کا ریونیو کانٹریبیوشن دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس ڈی ٹی سیگمنٹ کا جو ریونیو کانٹریبیوشن ہے وہ سٹیپولیٹڈ پانچ پرسنٹ کے اندر ہے اس لیے اوورال انکم کے لحاظ سے اس کمپنی کی جو نون شریعہ کمپلائنٹ ریونیو ہے وہ ویدن دی ایکسپٹیبل لیمٹ ہے اور اس کا جو پیوریفیکیشن ریشیو ہے وہ 3.5 پرسنٹ ہوگا اگر اس کے ہم کوانٹیٹیٹیو آسپیکٹس کو دیکھیں تو یہ کمپنی تمام ریشیوز ڈیٹ ٹو ایسیٹس شریعہ کمپلائنٹ انویسمنٹ ریشیو جو اللیکویڈ اسیٹ ریشیو اور نون شریعہ کمپلائنٹ ریونیو ریشیو ان چاروں ریشیوز پہ کھری اترتی ہے اور اس کے جو ریشیوز ہیں وہ ایکسپٹیبل لیول پہ پائے گئے ہیں حالانکہ یہاں پہ میں بس ایک بات ضرور کلیر کروں گا کہ جو ڈیٹ ٹو ایسیٹ ریشیو ہے وہ مارجنلی جو ایکسپٹیبل 33 پرسنٹ ہے اس سے مارجنلی یعنی پوائنٹ 05 پرسنٹ اوپر ہے بٹ آئی ٹھنک دیٹ کان بی کنسیڈرڈ ایز ایکسپٹیبل تو انشاءاللہ اس لحاظ سے اس ریشیو کو بھی ایکسپٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ اس کا پیوریفیکیشن ریشیو 3.5 پرسنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیئر کا جو نون شریع کمپلائنٹ ریونیو ہے وہ 3.5 پرسنٹ ہے تو جو اس کمپنی کے ڈیویڈنٹ انکم ہے پلس جو اس کی شیئر اپریسییشن ہے ان کا 3.5 پرسنٹ آپ کو کسی چارٹی میں دینا ہوگا اور اس کو اپنی انکم سے ہٹانا ہوگا اس انکم کو پیور اور حلال کرنے کے لیے میں اسے ایک اگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں فرض کریں آپ نے ایٹل کا شیئر لیا ساڑھے تین سو پہ اور آپ نے اس کو بیچا چار سو پہ تو یہ جو پچاس روپے کا جو آپ کا پروفٹ ہے اس پہ آپ ساڑھے تین پرسنٹ کے حساب سے پلس اگر آپ کو اس پہ کوئی ڈیویڈنٹ ملتا ہے تو اس ڈیویڈنٹ انکم کو آپ ساڑھے تین پرسنٹ سے اس پوشن کو آپ ساڑھے تین پرسنٹ پوشن کو آپ کسی چاریٹی میں دے اور اپنی انکم سے نکالیں تاکہ آپ کی جو ریٹرن ہے وہ پیور ہو وہ حلال ہو مکمل طور پہ تو یہ تھا ایٹل بھارتی ایٹل کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بٹن پریس کریں تاکہ میرا مزید کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی انفرمیشن ملے آپ کی سپورٹ کی گزارش ہے آپ ایسے ہی سپورٹ کریں لائک کریں انشاءاللہ میں مزید اور انفرمیٹیو ویڈیوز ڈالوں گا جیسے جیسے آپ کی ریکویسٹ آ رہی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سلام علیکم